اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحن долہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرثلین وعلى اترطه الاتیبین الاتحرین اما بعد قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلك ضحاہا سلام علیکم ورحمت اللہ آج روز جمعہ ہے اور آج کی دن دو مناسبتیں ہمارے سامنے موجود ہیں یوں تو ہم روز جمعہ کو مخصوص کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف سے اور ہمارے درست جو آتے ہیں ان دروس میں روز جمعہ ہم فقط امام زمانہ سے متعلق درست دیتے ہیں یعنی معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف لیکن آج اس اہم روز ایک اور مناسبت جو ہے وہ جڑ گئی ہے آج روز ہے پچیس زیقادہ کا اور اس دن کو روز دحول عرض کہتے ہیں پچیس زیقادہ یعنی روز دحول عرض اس کو بھی اسلام میں عید کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے عید دحول عرض اور اسی اعتبار سے دو عید آج کے دن ہمارے سامنے موجود ہیں عید جمعہ اور عید دحول عرض اسی لئے ہم نے آج اپنے موضوع کو معرفت امام زمانہ سے عید دحول عرض کی طرف منتقل کیا تاکہ اس روز کی عظمت کو ہم جان سکیں اس روز کے اعمال کو سمجھ سکیں اور یہ دن منصوب ہے ایک روایت کے مطابق امام زمانہ سے وہ کیوں منصوب ہے وہ آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا دحول عرض یعنی اس کی بہت سی تعبیریں کر سکتے ہیں دحول عرض یعنی وہ دن جس دن زمین کو بچھایا گیا وہ دن جس دن زمین کو جو ہے آشکار کیا گیا دونوں معنی قابل قبول ہے بلکہ علماء اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب زمین کو پیدا کیا گیا تو زمین کے اوپر کثیر تعداد میں پانی موجود تھا اور یہ زمین پانی کے نیچے تھی اس زمین کے اوپر ہر طرف پانی تھا اس زمین کا کوئی حصہ پانی سے اوپر نہیں تھا یہ ساری زمین پانی کے نیچے تھی لیکن یہ پچیس زیقادہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ امام کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پچیس زیقادہ کا دن وہ ہے کہ پہلی بار اللہ نے زمین پر اپنی نظر رحمت کی ہے اور یہ جو پانی زمین کے اوپر تھا ساری زمین پانی کے نیچے تھی یہ پانی زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے جانا شروع ہوا اور یہ جو زمین آج جو ہے خوشکی موجود ہے آج یہ زمین ہے آج یہ جو دھرتی ہے ہماری پرثوی جو اس کو کہتے ہیں اس پر جتنی بھی خوشکی موجود ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک دہائی حصہ جو ہے وہ خوشکی کا ہے تو وہ خوشکی جو ہے اس روح جو ہے اوپر آئی پانی جو ہے نیچے بیٹھ گیا سب سے پہلے جہاں پانی جو ہے زمین کے نیچے بیٹھا اور وہ زمین ساری زمین کے لیے نمودار ہوئی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی یعنی سب سے پہلے جو زمین ظاہر ہوئی ہے آج کے دن خانہ کعبہ کی زمین مکہ کی زرزمین اس کے بعد میں جتنی بھی یہ آج زمین ہے وہ زمین ساری کی ساری زمین ظاہر ہو گئی اور یہ زمین آمادہ ہو گئی لوگوں کے لیے آمادہ ہو گئی انسانوں کے لیے تاکہ اس دنیا میں انسان آئے اس دنیا میں پیڑ پودھے اس زمین پر جو ہیں رشت کریں پیدا ہو اور یہ زمین اس لائق بن گئی کہ اس دنیا میں انسان و حیوان و چرند و پرند اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکیں یہ ہے آسان لفظوں میں دہول ارث کا مطلب یہ ہے دہول ارث اچھا اسلام نے اس روز کو بھی مبارک قرار دے دیا اس دن آپ چاہیے کہہ لیجئے کہ زمین بچھائی گئی یہ چاہیے کہہ لیجئے کہ زمین ظاہر ہوئی ہے اس دن لیکن یہ دوسرا معنی جو ہے زمین کا ظاہر ہونا علماء اس کو زیادہ بیان کرتے ہیں کہ زمین ظاہر ہوئی پانی کے نیچے تھی جو پانی تھا وہ نیچے بیٹھ گیا اور جو ہے وہ زمین ظاہر ہو گئی اس کے علاوہ اور بہت سی نسبتیں اس دن کو موجود اس دن سے بہت سی نسبتیں ہیں جیسے ایک نسبت اور کہ کشتی نو کوہ جودی پر اسی دن آگے رکی تھی طوفان نو کے بعد میں کشتی چلتی رہی اس کے بعد میں آج کے دن یعنی پچیس زیقادہ کے دن یہ کشتی کوہ جودی پر آگنے کے بعد رکی تھی یہ دوسری نسبت اس دن سے تیسری نسبت اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن کو یہ تیسری نسبت موجود ہے ایک اور چوتھی نسبت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت خدا اللہ نے نظر رحمت اس دن کی ہے یہ چار نسبتیں اس دن کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں تو لہٰذا یہ دن بڑا مبارک دن ہے بڑا عظیم دن ہے اور اس دن کے بارے میں کچھ روایات بھی موجود ہیں کہ ہم دن کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے سب سے پہلے قرآن مجید کی بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی سور نازعات آیت نمبر تیس اسی روز کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے والارزہ بعد دالکا تحاہا اور اس کے بعد ہم نے زمین کو پھیلا دیا جو اسی روز کی طرف اشارہ ہے یعنی زمین کو ہم نے گسترش دی زمین کو ہم نے وسیع کیا زمین کو ہم نے لوگوں کی زندگی کے لیے آمادہ کر دیا ظاہر کر دیا آشکار کر دیا اور اس کے علاوہ اور بھی روایات موجود ہیں جو آج کے دن کی فضیلت پر تلالت کرتی ہیں پھر اس کے بعد عمال ظاہر سے باتیں ہمارے اسلام میں جو بھی عظیم دن اور عظیم راتیں بتائی گئی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے عمال کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے یعنی جب یہ دن اتنا عظیم ہے تو اس دن کی عظمتوں سے اگر آپ کو استفادہ کرنا ہے مستفیض ہونا ہے تو پھر کچھ عمال بتائے گئے ہیں وہ عمال انجام دیجئے ہیں یہ دن رحمت پر بردگار کا دین ہے اس دن اللہ نے زمین پر نظر رحمت کی ہے تو اپنے بندوں پر نظر رحمت نہیں کرے گا جب اللہ اس دن زمین پر نظر رحمت کر سکتا ہے تو زمین پر بسنے والے اپنے نیک مومن بندوں پر نظر رحمت کیوں نہیں کرے گا سب سے پہلا عمل اس دن جو مستحب ہے وہ ہے غسل اس دن انسان کو چاہیے کی غسل کریں دوسرا عمل جو اس دن مستحب ہے وہ ہے روزہ روزے کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ سال میں چار دن سب سے عظیم ہیں جن میں روزہ رکھنا بہت سواب ہیں چار دن سال کے ماہ رمضان کے علاوہ یہ چار روزے سال کے بڑے عظیم بڑے برکت بڑے مبارک روزے ہیں پہلا روزہ یہی آج کا دن پچیس زیقادہ کا روزہ ہے پچیس زیقادہ دوسرا روزہ سترہ رب الاول کا روزہ ہے تیسرا روزہ ستائیس رجب کا روزہ ہے چوتھا روزہ عید غدیر یعنی اٹھارہ زلحجہ کا ہے یہ چار روزے بڑے عظیم ہیں بڑے خوبصورت تعبیر علام عزیشان حیدر جوادی اپنی کتاب میں کرتے ہیں ان چار روزوں کی عظیم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ پچیس زیقادہ کا روزہ اس لئے عظیم کیونکہ اس دن زمین کو بچھایا گیا سترہ رب الاول کا روزہ اس لئے عظیم کہ زمین جس کے لئے بچھائی گئی وہ اس دنیا میں تشریف لے کے آ گیا ستائیس رجب کا روزہ اس لئے عظیم کیونکہ جس مقصد کے لئے اس کو بھیجا گیا تھا اس مقصد کو اس مقصد کا اس روز اعلان ہو گیا مبعوث پریسالت ہو گیا اس مقصد کو شروع کر دیا جس کے لئے بھیجا گیا تھا اور اٹھایا ذلہجہ عید غدیر کا روزہ اس لئے مہین جس مقصد کے لئے بھیجا گیا تھا آج وہ مقصد پورا ہو گیا یہ چار عظیم روزے ہیں لہذا آج کے دن روزہ رکھنے کا سواب سترہ سال روزہ رکھنے کے سواب کی برابر ہے روزے کے ساتھ روزہ رکھیں اور تیسرا عمل ذکر زیادہ سیادہ ذکر خودہ اور استغفار کریں چوتا عمل ایک نماز وہ نماز آج کے دن انجام دے نماز دو رکعت ہے نماز زہر کے بعد اس نماز کو پڑھا جائے یہ نماز وقت زہر پڑھے جائے یعنی زہر کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ شمس سورہ شمس بہتر یہ ہے کہ زہر سے نصیق اس نماز کو انجام دیا جائے ہر رکعت میں الحمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ شمس وشمس وزحاہ وشمس وزحاہ کا سورہ پانچ مرتبہ اور اس نماز کے تمام ہونے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اس کے بعد میں یہ دعا پڑھے یا مقیل الاسرات اقلنی اثرتی اس دعا کے علاوہ ایک اور دعا ہے اللہم داہی القعبہ یا اس طریقے سے شروع ہونے والی ایک دعا ہے جو طولانی ہے اس کو بھی آج کے دن پڑھا جائے اس کے بعد زیارت حضرت امام علی رضا علیہ السلام آج کے دن پڑھنے کی تاقید ہے اور آخر میں میں نے جو بتایا تھا ایک اور نسبت اس دن کو جو ہے وہ ہے امام زمانہ سے لہذا ایک نسبت یہ بھی ہے کہ آج کے دن حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فروج و شریف قیام کریں گے امام زمانہ آج کے دن قیام کریں گے لہذا تمام عامال کو انجام دینے کے بعد میں جمعہ بھی ہے اور دہول عرض بھی ہے دعائیں ندبہ آج کے دن ضرور پڑھیں دعائیں ندبہ جو خاص امام زمانہ سے بھی منصوب ہے اور آج کے دن کی بھی نسبت ہے دعائیں ندبہ کو ضرور پڑھیں اور زیارت آلی یاسین بھی پڑھیں انشاءاللہ اور اس کے بعد دعا کریں کہ آج پروردگار ہماری دعاو کو قبول کرے گا والسلام علیکم